جی ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم میت 403 کے لیکچر نمبر 5 کے سلسلے میں ایزی اپروچ ٹو میت کے پلیٹ فرم سے آپ کے سامنے حاضر ہیں لاسٹ لیکچر کو اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں نائے ریوائز کریں تو لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے دی مویوس تھیورم بڑا ویری پاورفل ٹول تو فائنڈ ڈی ہائر ویلیوز آف ہائر پاورز آف کمپلیکس نمبر دی مویوس تھیورم ذہن میں لائن کیا کہتا ہے دی مویوس تھیورم آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی کمپلیکس نمبر کی پولر فارم جیسے لیٹ سے کاؤز ٹیٹا پلاس آئیوٹا سائن ٹیٹا ہے اس کی کوئی سی بھی پاور ایلیٹ سے این ہے تو اس پر جب ہم ایویلویٹ کریں گے تو یہ ہمیں کیا دیتی ہے یہ جو اس کی پاور ہے این وہ اس کاؤز اور سائن کے ساتھ جو ٹیٹا کی ویریوارز کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے آج کے لیکچر میں ہم اس دی مویوس تھیورم کی ڈیفرنٹ اپلیکیشن دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کس طرح سے یہ جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی ویریوز کو فائنٹ دینے میں ہیلپ کرتا ہے جی تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ اپلیکیشن آف ڈیمویوس تھیورم اور اس کا جو آپ کے پاس پہلی اس کی اپلیکیشن نمبر ون ہے وہ ہے ایکسپریس اوز این تھیٹا اور سائن این تھیٹا ایس فائنائیٹ سامس آف ٹرگرومیٹک فنکشن آف ٹیٹا فرقوجی کے ویریو اف این یعنی این کے ڈیفرنٹ ویریوز کے لیے کاؤز آف این تھیٹا اور سائن این تھیٹا کو جو ہے وہ سام آف فائنائیٹ سام آف ٹرگرومیٹک فنکشن آف ٹیٹا کے طور پر ہم کس طرح لکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہماری جو اپلیکیشن ہے جو ہمارے کانسیپ کو بیلڈ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سفیشنٹ ہوگی وہ ہے کہ ایکسپریس کاؤز آف ٹو ٹیٹا اور سائن ٹو ٹیٹا ایس سام یا ڈیفرنس آف سائن ٹیٹا اینڈ کاؤز ٹیٹا تو دیکھیں یعنی بیسی کر ہی ہم کاؤز ٹیٹا اور سائن ٹو ٹیٹا کی ویریو کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو کہ ہمیں سائن ٹو ٹیٹا اور کاؤز ٹو ٹیٹا چاہیے تو ہم ڈیمیویز تھئرم میں جا کے ن کی ویریو ٹو لیں گے یعنی ہمیں کاؤز اور سائن کے جس ملٹیپل او ٹیٹا کی ضرورت ہے یعنی جتنے ٹائم تو ملٹیپل او ٹیٹا چاہیے ہم ہم ڈیمویویز تھئرم جو ہے اس کو ن کی اتنی ویریو کے لیے کنسیڈر کریں گے تو یہاں اگر ہم دیکھیں کاؤز ٹیٹا بلاس آئیوٹا سائن ٹیٹا کی پاور ٹو تو ڈیمویوز تھئرم جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کاؤز ٹیٹا بلاس آئیوٹا سائن ٹیٹا کی پاور اگر این ہو تو یہ ویریو جو این ہے یہ یہاں ٹیٹا کے ساتھ ملٹیپل ای ہوگا تو یہاں ٹو ہے این کی ویریو تو ظاہر ہی بات ہے یہاں ہمارے پاس ٹو ٹیٹا اور یہاں بھی ٹو ٹیٹا آجائے گا آپ اس کے بعد اس کا سکیئر کھول دیں جیسے اے پلاس بی ہول سکیئر کھولتے ہیں پہلے فرسٹ ویریو کا سکیئر پلاس سیکنڈ کا سکیئر پلاس ٹو انٹو فرسٹ انٹو سیکنڈ وہ ایوٹا یہاں تھا میں نے سٹارٹ میں لکھ دیا تاکہ ریال اور امیجنری پارٹ کو ڈیفرینچیئٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے پاس آسان ہو جائے اور ایکوال ٹو ٹو ٹیٹا پلاس آئیوٹا سائن ٹو ٹیٹا اب یہاں پر یہ ویسے ہی آجائے گا اور یہاں جب آئیوٹا سکیئر لیں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا وہ آپ کو مائنس دے گا یہ میں نے لیفٹ چونکہ ہمیں ویلیوز ان کی چاہیئے ان کی ایکسپریشن فائٹ کرنا ہے تو انہیں میں نے لیفٹ پر لکھ لیا ہے یہ جو باقی ایکسپریشن اس کو رائٹ پر کر لیا ہے تو یہاں آئیوٹا کا سکیئر جب آپ کھولے گئے تو وہ آپ کو مائنس ون دے گا اس لیے یہ کاؤس سکیئر ٹیٹا و مائنس سائن سکیئر ٹیٹا ہو جائے گا اور یہ ایزی ٹیز آ جائے گا اب اگر آپ دونوں طرف دیئر اور امیجنری پارٹ کو کمپیر کریں تو ویڈاوٹ آئیوٹا اس طرف کیا ہے کاؤس ٹو ٹیٹا اور رائٹ سائٹ پر آپ کے پاس ہے کاؤس ٹیٹا و مائنس سائن سکیئر ٹیٹا تو اس کا مطلب ہے یہ جو کاؤس ٹو ٹیٹا کی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس آگئے کاؤس ٹیٹا مائنس سائن سکیئر ٹیٹا اور یہاں سے امیجنری پارٹ کو کمپیر کرنے سے سائن ٹو ٹیٹا جو ہے یہ برابر آگیا ٹو سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا کے اور یہ ویسے بھی آپ دیکھیں تو اگر ٹرگنو میٹری میں جائیں آپ فرسٹیئر کی ٹرگنو میٹری کی بھوک کھولیں تو اس کا اگر آپ چپٹر ٹیٹا کھولیں تو ٹیٹا پوائٹ ٹو سے پہلے ڈبل ایگر ایڈنٹیز میں ہم یہی دو ویڈیوز کو پروو کرتے ہیں تو یہ اس کا ایکسپریشن یہ ہی ہوتا ہے جو یہاں لکھا ہوئے تو یہ بیسیکلی یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح ڈیمولیوز تھیرم جب آپ ٹرگنو میٹری میں ڈیفرنٹ ایکسپریشن کو فائنڈ کرنے کی راک اس طرح سے ہم بار کرتا ہے جی تو نیکس اب ہم بائنومیال تھیرم کو ریوائز کرتے ہیں کیونکہ اب نیکس ٹیو اپلیکیشن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ بائنومیال تھیرم کا use ہے تو ہمیں اس سے پہلے اپنے کونسپٹ کو ذرا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بائنومیال تھیرم کہتا ہے کہ for any value of n a plus b raised to power n اس کو ہم کس طرح سے کھولتے ہیں سب سے پہلے n combination 0 اب یہ combination وہ ہی ہے جو آپ نے first year chapter 7 میں پڑھے ہوئے combinations تو یہ سب سے پہلے آگیا nc0 a raised to power n b power 0 یعنی یہی والا n combination 0 اور پھر اس کے بعد اس first value value کی power maximum یہاں ہے n اور یہاں second value 0 سے start کریں گے plus nc1 یعنی اب یہاں نیچے باننا آگیا اور یہاں باننا آگیا تو a میں سے a کی جو power تھی اس میں سے ایک minus ہو جائے گا اور b کی power ایک زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد next term کے nc2 یعنی اب ہم nc0 پھر nc1 اور پھر جتنا n combination جتنی رقم ہم لیں گے آگیا n میں سے اتنی ہی minus کریں گے اور b کی اتنی ہی power جو ہے وہ ہم لیں گے یعنی ہم ایک ہی power میں سے ایک ایک کر کے کم کرتے چلیں جائیں گے اور اتنی ہی بی کی power raise کرتے چلیں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس binomial ثلہ ہے جبکہ n combination r کا فارمولا ہم revise کریں تو یہ ہوتا ہے اوپر جو value لگی ہوا اس کا factorial over اوپر والی minus نیچے والی کر کے اس کا factorial into نیچے والی کا factorial یعنی n factorial over n minus r factorial into r factorial دیکھیں اس کو اگر ہم apply کرنا سیکھیں تو a plus b whole square کیسے کھولیں گے جبکہ آپ کے پاس n کی value کو اب ہم 2 لینے گے تو سب سے پہلے 2c0 a raise to power 2 into b power 0 plus 2c1 a کی power آپ پہلے یہاں پہ 2 تھی اب ایک کام کر دی 2 minus 1 اور b کی ایک زیادہ کر دی plus 2c2 تو اس کے بعد a کی value اب ایک اور کام کر دی 2 minus 2 ہو گئی اور b کا square ہو گیا اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس 2c2 تک جا سکتے ہیں ہم 2 سے start کر کے maximum 2 تک جا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی value ختم ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں تو a plus b whole square جو ہے اس میں power maximum 2 ہے تو اس میں number of terms کتنی آئیں گی تین آئیں گی یعنی جتنی ہم power value rate کر رہے ہوں گے اس سے a term زیادہ آئے گی اور اگر اب اس سے آپ simplify کریں تو یہ آپ کے پاس a square plus b square plus 2ab ہی آئے گا جو کہ a plus b کا square ہوتا ہے اسی formula سے اگر ہم یہ plus b cube کھولنا چاہیں تو اب ہم m کی value 3 لے رہیں گے اسی formula میں تو یہ آجے گا 3c0 a کی power 3 b power 0 plus اب 3c1 اب a کی کم کرتے جائیں گے اور b کی ایک زیادہ کرتے چلے جائیں گے a کی power 3-1 b power 1 plus 3c2 a کی power 3-2 b square plus 3 combination 3 a کی power 3-3 اور b raise to power 3 اور آپ گھر سے دیکھیں first term میں a کی maximum power تھی b کی minimum تھی جب آپ last term پہ جائیں گے تو یہاں بھی یعنی total maximum value combination maximum value آ جائے گی اور a کی value اب minimum ہو جائے گی اور b کی maximum ہو جائے گی example number 2 کی طرف بڑھتے ہیں یہ ایک اور application ہے ڈیمارلیت theorem کی اس میں ہمیں یہ پروپ کرنا ہے کہ cos 5 theta is equal to 16 cos raised to power 5 theta minus 20 cos q theta plus 5 cos theta اس کے ساتھ ہمیں پروپ کرنا ہے sin 5 theta is equal to 16 sin power 5 theta minus 20 sin q theta plus 5 sin theta اور 10 theta is equal to 5 10 theta minus 10 10 cube theta plus 10 raised to power 5 theta over 1 minus 10 10 square theta plus 5 10 power 4 theta دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں cos 5 sin 5 اور 10 5 کی values چاہیے تو زیادہ بات ہے حسد ہم ہم لیفٹ پہ رکھیں گے اور جس میں سے فائٹ کرنی ہے اس کو ہم رائٹ پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ٹرم کی منپلیشن کرنا ان کو جو ہے نا وہ شفل کرنا یا ان کو آگر سیمپلیفائی کرنا ایزی ہو تو دیکھیں بائنومیل ثرم سے کھولا بائنومیل میں اس کو آپ سمجھیں یہ ہے اس کو فرض کر لیں یہ آپ کے پاس جو ہے یعنی اسے آپ فرض کر لیں اے اور اسے آپ فرض کر لیں ب اور یہ این ہے تو جو لاسٹ فارمولا آپ نے لکھا ہے اس میں جہاں اے تھا وہاں کوس ٹھیٹا یوز کریں گے جہاں ب تھا وہاں ایوٹا سائن ٹھیٹا یوز کریں گے اس لیے ہم نے اسے نہیں لکھا اس کے بعد پلاس اس کو اگر اپنے سامنے رکھیں جو ہم نے بائنومیل کاریو جنرل فارمولا پڑھا ہے تو اس کی سیکنڈرم ہوتی ہے این سی ٹو اے ریسٹ پار این مائنس 1 بی ریز ٹو پاور 1 تو یہاں پہ اب جب ہم اس کی سیکنڈ ٹرم لکھیں گے تو یہ آئے گا این سی ون یعنی فائل سی ون اے کیا ہے کاؤس ٹیٹا کی پار فور اور بی کیا اس کی سیکنڈ ٹرم جو ہوتی ہے اگر آپ فارمولے کو دیکھیں تو وہ ہوتی ہے این سی ٹو سیکنڈ ٹرم جو ہے این سی ون اے ریز ٹو پار این مائنس 1 بی کی پاور 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوگی فائل سی ون اے کی پاور 4 ہو جائے گی کیونکہ این فائل ہے تو یہ 4 ہو جائے گا اور اس کی پاور 1 آ جائے گی اور یہ ہمارے پاس جو ہے بیسیکل یہاں پہ یہ آئیوٹا سائن ٹیٹا ہے ہمارے پاس یہ جو اس کی ترم ہے یہ آئیوٹا سائن ٹیٹا ہوگی اس کے بعد نیٹس جب آپ آگے چلیں گے تو تھرڈ ترم ہوتی ہے این سی ٹو اے ریز ٹو پار این مائنس ٹو بی ریز ٹو پاور ٹو کو یہاں پہ ہوتے گی 5c2 کیچکہ ٹو پاور 3 اینٹو آئیوٹا سائن ٹیٹا کی پاور 2 یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آئیوٹا سائن ٹیٹا ہوگا ٹھیک ہے جی نیچس چلتے ہیں اس کی جو فورت ترم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نسی ٹری اے ریز ٹو پار این مائنس ٹری بی ریز ٹو پاور ٹری تو یہاں ہوگی 5c3 کیسے ٹیٹا Bieber آئیوٹا سائن ٹیٹا کی پاور ٹری اس کے بعد نیکس ٹرم ہوتی ہے nc4 a raise to power n minus 4 b raise to power 4 تو یہاں ہو جائے گی 5c4 cos theta into iota sine theta کی power 4 یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جائے گی اور اس کی جو لاسٹرم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ncn a raise to power n minus n b raise to power n تو یہاں ہو جائے گی 5c5 اور a کی power 5 minus 1 0 5 minus 5 0 ہو کے وہ 1 ہو جائے گی اس کو ہم نہیں لکھتے b raise to power 5 ہم لکھیں گے اور b raise to power 5 بنے گا iota sine theta کی power 5 اس کے بعد simplify کا مرحلہ آ جاتا ہے آپ اسی طرح ncr کا فارمولا ہم نے پڑھا یہ ہوتا ہے n factorial over n minus r factorial into r factorial یعنی اوپر والی رقم کا factorial پھر بٹا پھر نیچے جب آپ آئیں گے تو اوپر والی minus نیچے والی اس کا جو جواب آئے گا اس کا factorial into جو رقم نیچے دکھی ہوئے اس کا factorial تو اب 5c0 کیا ہوگا 5 factorial over 5 minus 0 factorial تو وہ 5 factorial آ جائے گا اور 0 factorial 1 ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہم نے ساتھ لکھا ساتھ آ جائے گا cause raise to power 5 theta پلاس اب اس کو جب ہم simplify کریں گے یہ بڑھے گا 5 factorial over 5 minus 1 factorial into 1 factorial ٹھیک ہے جی اور یہ ہو جائے گا اس کے بعد cause raise to power 4 into iota sine theta اس کے بعد next اس کو simplify کریں گے پلاس 5c2 کو 5c2 کو simplify کریں گے تو دیکھے یہ آئے گا 5 factorial over 5 minus 2 factorial into 2 factorial اور ساتھ آ جائے گا cause 2 theta اب یہ iota کا square جب ہم لے گے تو یہ minus 1 ہوئے گا تو یہ اس sine کو کیا کر دے گا آپ کے پاس ہے یہ چلیں یقینے step میں اس کو simplify کر لیتے ہیں ویسے ہی نکلے iota sine theta کا square پلاس اب اگلی term کو جب simplify کریں گے یہ ہوگی آپ کے پاس 5c3 ہے تو یہ ہوگا 5 factorial over 5 minus 3 factorial into 3 factorial cause care theta into iota sine theta کا q plus next term کو simplify کریں گے وہ ہے کہ 5c4 ہے اس کو جب simplify کریں گے آپ کے پاس آئے گا 5 factorial over 5 minus 4 factorial into 4 factorial اور cause theta iota sine theta کی power 4 پلاس next ہے آپ کے پاس 5 factorial over 5 minus 5 factorial into 5 factorial اور یہ ویسے ہی ساتھ اس سے آگے پھر simplification ہے یہ اس سے کٹ گیا تو آپ کے پاس آگے just cause part 5 theta آپ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے یہ ایوٹا ہے اس کو پہلے تو start میں دکھ دیا تاکہ پتہ چال جائے کہ یہ imaginary term ہے یہ آگے آپ کے پاس 5 factorial over 4 factorial 1 factorial 1 ہے اور 7 cause part 4 theta sine theta اس کے پاس جب آپ اسے simplify کرنے آگے یہ دیکھیں یہ ایوٹا ہے اس کا scale ہے ایوٹا سکیر ہم جانتے ہیں minus 1 ہے تو وہ minus 1 اس پلاس سے ٹکرائے گا تو آپ کے پاس اس کی جو سائن ہے یہ minus ہو جائے گی اور اوپر آجے گا 5 factorial نیچے 3 factorial into 2 factorial ساتھ آجے گا cause 2 theta اور sine square theta اس کے پاس اس ترم کی طرف آتے ہیں ایوٹا کیوب ہے پہلے تو اسے simplify کریں اس میں سے ایوٹا سکیر into ایوٹا ہوگا ایوٹا سکیر minus 1 ہے اور ساتھ ایک ایوٹا ہوگا تو مائنس ایوٹا وہ start میں لکھ لیا اور اس کے ساتھ یہ 5 factorial over 2 factorial into 3 factorial cause 2 theta sine q theta plus next اس کی طرف آئیں ایوٹا ہے ایوٹا کی power 4 positive 1 ہے positive 1 into positive ٹکرائے گا تو وہ just positive ہی آئے گا اور ساتھ آگیا 5 factorial over 1 factorial جو کہ 1 ہوتا ہے into 4 factorial cause theta sine power 4 theta plus ساب آگے چلیں گے تو یہاں یہ ایوٹا کی power 5 ہے یہ ہوگا ایوٹا into ایوٹا کی power 4 ایوٹا کی power 4 1 وہ ختم ہو گیا ایوٹا رہ گیا ایوٹا کو start very clear 7 sine ki power 5 اور یہ 5 factorial 5 factorial cancel اگلے step کی طرف بڑھتے ہیں cause power 5 theta ویسے ہی اور اب جب آپ کے پاس یہاں تھا 5 factorial اور ایک فارمولا ہوتا ہے n factorial is equal to n into n minus 1 factorial جیسے 6 factorial ایسکو لکھ سکتے ہیں 6 into 6 minus 1 فیکٹوریل یعنی جس نمبر کا فیکٹوریل ہے is equal to وہ نمبر into اس میں سے ایک منس کر کے پھر فیکٹوریل تو اس روح سے 5 factorial کو لکھیں گے تو یہ ہوگا 5 into 4 factorial آپ کے پاس اور نیچے آپ کے پاس as it is جو ہے 4 factorial ہی ہے into یہ وانی اس کو نیچے لیں گے یہاں جس کمبینیشن والا جو expression ہے اسی کو simplify کریں گے next آپ کے پاس 5 factorial over 3 factorial into 2 factorial تو دیکھیں اب ہم 5 factorial کو لکھیں گے 5 into 4 into 3 ٹھیک ہے جی یعنی اب ہم 3 تک لے جائیں گے 5 into 4 into 3 factorial over 3 factorial into 2 factorial وہ اس لیے تاکہ ہم 3 factorial سے directly 3 factorial جو ہے اس کو cancel out کر سکیں ٹھیک ہے جی into 2 factorial نیچے اور یہ cos cube theta sine square theta ویسے ہی اس سے اگری طرح میں بھی same چیز ہے factorial میں تو اس کی بھی combination کی جو simplification ہو ایسے ہی ہوگی ساتھ اس کے اٹھا آرہ ہے موجود رہے گا پلاس اس سے آگے چلیں تو آپ کے پاس 5 factorial over 4 factorial اس طرح میں کر چکے ہیں اسی طرح سے 5 into 4 factorial لکھیں گے نیچے ویسے ہی اور cos theta sine power 4 theta اگرے step میں 4 فیکٹ ریل cancer ہو جائے گا ویسے ہی اگرے step میں چلیں گے تو دیکھیں 5 theta ویسے آئیوٹا یہ اس سے cancel ہو گیا 5 آگیا cos power 4 theta sine theta ایوٹا ہم نے بہا نکلیا تاکہ جب ہم real imaginary parts کو collect کریں تو ہمیں پتا ہو کہ یہ ہم نے real part میں ڈالنا ہے اس کو imaginary میں ڈالنا ہے minus یہ 3 factorial سے 3 factorial cut گیا 2 factorial 2 2 2 4 ہو جائے اور 5 2 آپ پاس 10 آجائے گا اور یہ expression ویسے ہی اس کے بعد next term کی طرف چلیں تو یہ بھی iota کی term ہے اور یہ simplification اس لیے minus iota باہر into 10 cos theta sine cube theta آجائے next term بڑھیں 4 factorial cancel 5 cos theta sine power 4 theta plus iota sine power 5 theta جو real parts are cos power theta sine theta minus 10 cos theta sine cube theta اور پھر اس کے بعد plus sine power theta اب آپ اس کا اور cos power theta plus sine power theta theta کا دونے minus 10 cos theta sine cube theta plus sine power theta جی تو ہم دیکھیں اگر آپ یہاں expression دیکھیں cos 5 theta کا تو اس میں cos اور sine دونوں mix ہیں اسی طرح sine expression دیکھیں تو اس میں بھی cos sine دونوں ہیں لیکن جو ہمیں expression چاہیئے ہے اس میں آپ کے پاس صرف cause کا فارمولہ جو اس میں صرف cause ہے sine کے فارمولے sine ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں cause کے فارمولے میں سے sine کو eliminate کرنا ہے کس طرح سے ہم وہاں تک کیسے پہنچے گے اس کے لئے دیکھیں ہمارے پاس ایک relation ہے sine square theta plus cos square theta is equal to 1 تو یہ ایک 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 relation ہے جو سائن اور cause کو inter relate کرتا ہے یعنی یہاں سے آپ sine in terms of cause and cause of sine find کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے آپ پھر minus into minus plus اور جب اس سے multiply کرتے تو cause multiply cause square تو دونوں کی پاس plus ہو cause رجز power 5 آج اور یہاں اسی طرح سے sine square theta کی value put کر دیتے 1 minus cos square theta اوپر square بھی ہے اگرے step میں یہ سارا ویسے ہی سکیر square formula سے a square plus b minus 10 cos q theta یا plus minus 20 cos q theta plus 5 cos theta ویسے تو یہ آپ cos 5 theta کا expression دیتا ہے in terms of cos theta higher powers next sine power 5 theta کے لیے بھی expression ہمارے پاس آیا ہے اس میں پہلے سب سے میں ہمارے cos square theta ki value substitute theta اوپر square as it is ہے اور یہ minus 10 اور sine cube theta کو کٹھا کر لکھ لیا یہ ویسے ہی آگیا اگرے step میں 5 اور sine theta کو start میں لکھ لیا 5 sine theta تا que multiply کرنے میں آسانی رہے اس کا scale open کیا آپ nے a b whole square formula a square plus b square minus two a b اور یہ minus sine cube theta 1 سے multiply ہوا تو آپ کے پاس آگیا minus sine cube theta پھر اس سے multiply ہوا minus plus 10 sine square theta یہ آپ پاس آگیا sine power theta تو یہ ویسے ہی آگئی یہاں بھی 5 sine theta سے multiply ہوا 5 sine theta اس کے ساتھ multiply ہوا sine par 5 minus 2 Who pair Springer where minus cube minus i for this else proxim to what expression why I I Э مثالی ہے ٹائن فائد تھیٹا کا جو ایکسپریشن ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو فائن کرنے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس کاسپ فائدہ سائن فائدہ کا ایکسپریشن ہم نے ابھی ڈرائیب کیا جس میں ہم نے جس میں ہم نے یعنی بیفور پوٹنگی بیائی وزا سائن سکر تھیٹا اور کاسپریشن ہم نے لینا ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا تو ٹائن فائد تھیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس سائن فائد تھیٹا اور کوز فائد تھیٹا کیونکہ تین is the ratio of sine and cos اور وہ پر sine 5 تھیٹا کا وہی ایکسپریشن آپ سبسٹیچوٹ کر دیں گے نیچے کوز فائد تھیٹا کا یہ والا جی ایکسپریشن ہے وہ ہم سبسٹیچوٹ کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں آپ کو یہاں بند چاہیے آپ غور کریں یعنی جو آپ نے فارمولا ڈیمارڈ کا آپ سے ہوا ہے اس تک پہنچنا ہے تو اس مشن کو اچیب کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو یہاں پہ بند چاہیے اور اس وقت یہاں پہ کتنا ہے کاؤز پاور فائد تھیٹا تو اس کو ون کیسے بنایا جا سکتا ہے اگر ہم یہاں اس کو کاؤز پاور فائد تھیٹا سے ڈیوائیڈ کریں اب ریاضی کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی ایک رقم کو اپنی پسندیدہ رقم سے تقسیم نہیں کر سکتے پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جتنی بھی رقمیں یا جتنی بھی ٹرمز موجود ہیں ان سب پہ سب کو تقسیم کرنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے اوپر اور نیچے جتنی بھی ٹرمز ہیں ٹوٹل ٹرمز ہیں سب کو کاؤز پاور فائد تھیٹا سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے جب ڈیوائیڈ کر دیا اس کے بعد یہاں آئے تو دیکھیں یہ کاؤز پاور فور تھیٹا ہے اس میں سے مائنس ہو جائے گا کیونکہ ایک جیسی پاور والی ویلیوز اگر میت میں ڈیوائیڈ ہو تو اس کو ڈیوائیڈ کے بعد ان کی بیس یا وہ رقم جس کی پاور ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے لیکن ان کی پاور مائنس ہو جاتی ہیں تو یہ چار پاور اس میں سے نکل گئی اوپر رہ گیا سائن تھیٹا نیچے رہ گیا ایک ہی کاؤز تھیٹا تو سائن تھیٹا اور کاؤز تھیٹا ٹین تھیٹا آگیا یہ بن گیا فائیو ٹین تھیٹا اسی پرنسیپل کو فالو کرتے ہوئے کینسلیشن بغیرہ کرتے ہوئے آپ کے پاس ٹین فائیو ٹھیٹا کی یہ ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی تو اس طرح یہ آپ کی ٹین غیرہ نیچے خ Verf سے اللہ پروض الگا ل یک چک ٹین کے پاس اگر کرتے ہو جاؤ تھیٹا каб Literally ٹین تھیٹا нев pie binding ٹین پاک س 간 میں產ی پیشد ہوں ٹین پاک سیٹا وز� تو approved ٹین تھیٹا خصیل osteش treballار not12 دیکھتا x کی پاور n is equal to 2 cause n theta and x کی پاور n minus 1 over x کی پاور n is equal to 2 iota sine n theta. Question یہ ہے کہ آپ کو x کی value دی ہے اور اس expression کا answer جو ہے target ہمارا کیا ہے؟ ہمیں target یہ ہے کہ ہم نے اس expression کا answer 2 cause n theta اور یہ minus 1 expression کا answer 2 iota sine n theta calculate کرنا ہے. اب اس میں ہمارا طریقے کار کیا ہوگا؟ اس طریقے کار کو ذرا دیکھیں x کی پاور n plus 1 over x کی پاور n. یعنی اس کے دو بنیادی elements ہیں ایک x کی power n ہمیں چاہیے ایک 1 over x کی power n چاہیے پھر ہم ان کو plus کریں گے تو یہ expression آجائے گا منس کریں گے تو یہ expression آجائے گا جبکہ given ہے x is equal to cos theta plus iota sin theta اب اس کے دونوں طرف power n لیں تو x کی power n جو اب اس کے برابر آگیا demoria theorem پھر کہتا ہے کہ یہ n ادھر multiply ہو جائے گا تو x کی power n آگیا cos theta plus iota sin theta اس کے بعد اب 1 over x کی power n لینا ہے سب سے پہلے تو آپ 1 over x لیں گے 1 over x کے لیے آپ کیا کریں گے x آپ کے پاس cos theta plus iota sin theta ہے 1 over x جو ہے 1 over cos theta plus iota sin theta ہوگا یہ نیچے ہے تو اس کی power 1 ہے اگر اوپر لے کے ہے اس کی power minus 1 ہو جائے گی so demoria theorem میں اگر minus 1 لیں تو اس کی application کے طور پر یہ آئے گا cos of minus theta plus iota sin of minus theta اور اس کے بعد cos of minus theta پہلے سٹا discuss کر چکے ہیں cos of theta اور sin کے ساتھ اگر اندر minus آئے گا تو باہر آ جائے گا یہ minus iota sin theta اس کے بعد آپ دونوں طرف n پاور لیں تو 1 over x کی power n 1 کی power n ہوتی ہے 1 کی power n جو ہے 1 ہے x کی power n x کی power n تو 1 over x کی power n آ جائے گا cos theta minus iota sin theta کی power n تو بائٹم ہوئی اس theorem یہ ہو جائے گا cos n theta minus iota sin n theta اب اس کو ہم نے equation 1 کا نام دے رہی ہے اسے 2 دے رہی ہے آپ 1 اور 2 کو پلاس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو پلاس کریں گے تو یہ والی term cancel ہو جائے گی 1 میں سے 2 کو minus کریں گے تو آپ یہ term cancel ہو جائے گی یہ required result آ جائے گا آپ کے پاس next اسی کی application ہے تھوڑی سی سی relevant ہے کہ اب آپ کے پاس next اب آپ ثابت کرنے جا رہے ہیں find کرنے جا رہے ہیں cos کی power 4 theta into sin کی power 3 theta یعنی cos اور sin کی higher powers کو آپ multiply کرنے جا رہے ہیں ویاسے تو یہ trigonometry ہے دیکھیں trigonometry میں آپ جا کے ان کو apply ان کو multiply کریں گے تو sin 2 theta زیادہ دیکھو دیکھو دیکھ بڑا expression ہے minus cos power 4 theta اس سے بھی بڑا ہے some like یہ total multiply ہو کے تو آپ کے پاس 14-15 terms آ جائے گی تو ان کو اگر آپ لکھنا شروع کریں گے کہ plus minus multiply کریں گے تو ان کی manipulation سے شاید آپ کا paper ہی بھار جائے تو یہ جو demobius theorem ہے یہ دیکھیں اس کی application جو ہے جب ہم use کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک بہت ہی simplified طریقے سے ایک بہت ہی convergent طریقے سے precise طریقے سے categorically آپ کو ایک جو ہے simplified answer جو ہے وہ اس کا دے دیتا ہے کیسے سب سے پہلے دیکھیں ابھی ہم نے یہ ہماری example یہ کہا کہ x اگر cos theta plus iota sin theta تو x plus 1 over x that is equal to آپ کے پاس آ جاتا ہے 2 cos theta ٹھیک ہے n کو اگر مان لیں اسی میں n کو مان لیں تو x plus 1 over x جو ہے 2 cos theta اور x کی power 1 minus 1 over x کی power 1 یعنی x minus 1 over x جو ہے 2 iota sin theta ٹھیک ہے یہیں سے یہ ہمارے پاس ٹکیا آ جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد اگر ہم اس کی power 4 لیں گے x plus 1 over x کی power 4 تو یہ آجا گا 2 cos theta کی power 4 اور اگر ہم x minus 1 over x کی power 2 iota sin theta دونوں طرف power 3 لیں گے تو وہ x minus 1 over x کی power cube جو ہے 2 iota sin theta cube آجے گا یعنی یہ اگر ہم یہ expression لیں اب سوال یہ پیدا تھا یہیں کیوں لینے کیونکہ دیکھیں ہم نے جو proof کرنا ہے اس میں cos کی power 4 ہے sin کی power 3 ہے اور x plus 1 over x میں cause آتا ہے x minus 1 over x x میں sin آتا ہے اس کا مطلب ہے جس میں sin آتا ہے اس کی power 3 لینی ہے جس میں cause آتا ہے اس کی power 4 لینی ہے اور دونوں کو multiply کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اگر ان کو multiply کر کے لکھیں تو یہ چیز آجے گی آپ کے پاس اب اس کو simplify کرتے ہیں simplify کرنے کا طریق کے کار یہ ہے کہ یہاں x plus 1 over x کی power 4 ہے آپ اے کو x plus 1 over x باہر لیں x plus 1 over x کی power 3 اور ساتھ x minus 1 over x کی power 3 بھی ہے تو یہ اگر آپ کے پاس تو a plus b into a minus b یہ equal to ہوتا ہے a square minus b square تو یہ x کا square minus 1 over x کا square ہو جائے گا جو کہ x square minus 1 over x square بنتا ہے اب a minus b whole cube کے فارمولا سے کھول دیں اب a minus b whole cube a minus b کی power 3 یہ اگر کھولیں تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے a کی power 3 minus b power 3 minus 3 a b into a minus b تو یہ ہم نے اسی فارمولے سے اس کو کھول دیا پہلے a cube minus b cube minus 3 a into b into a minus b کر دیا اس کو ایسے لکھتے گئے تو یہ x کی power 6 minus 1 over x کی power 6 یہ cancel ہو گیا minus 3 سے اندر multiply کر دیں minus 3 x square minus 3 سے یہاں minus سے multiply ہوگا تو plus 3 over x square آ جائے گا اس کے بعد اس سے جب ہم نے اسے multiply کرنا تو پہلے x کو پکڑا 3وں term سے باری باری multiply کیا آپ نے پھر اس کے بعد plus 1 over x سے پکڑا 4 term سے باری باری multiply کیا آپ x کی power 7 minus 1 over x کی power 7 کٹھے کر لیے اس کے بعد plus x کی power 5 minus 1 over x کی power 5 پھر اس کے بعد minus 3 کومل لے کے یہ آگیا x cube minus 1 over x cube کٹھا کر لیا آپ نے اور اس کے بعد یہ x والی term کو اگر پکڑیں گے تو یہاں سے minus 3 کومل لے کے تو یہ آجے گا plus کا x اور یہ minus کا 1 over x آگیا آپ کے پاس جی تو اب آپ کے پاس 2 cos 4 theta 2 iota sin theta power 3 اس سے ہم نے start لیا اور یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس 2 cos theta raise to power 4 into 2 iota sin theta cube جو ہے وہ اس کے برابر آگیا اب ہم جانتے ہیں ابھی ہم نے previous example میں یہ establish کیا ہے کہ x raise to power n minus 1 over x raise to power n یہ برابر ہوتا ہے 2 iota sin n theta کا یہاں سے اگر ہم n کو 7 رکھیں دونے طرف تو x کی power 7 minus 1 over x کی power 7 کی یہ value آگئی پھر n کو 5 رکھیں تو آپ کے پاس x کی power 5 minus 1 x کی power 5 کی value یہ آگئی پھر اسی طرح سے n کو 3 رکھیں تو اس کی value آگئی پھر n کو 1 رکھیں گے تو آپ کے پاس x minus 1 over x کی value آگئی پھر یہاں سے left side سے یہ 2 کی power 4 into cos theta کی power 4 اسی طرح سے یہ 2 iota کی power 3 اور یہ sin theta کی power 3 اگر اس لیب میں 2 کی power 4 اور یہاں 2 کی power 3 یہ 2 کی power 7 ہو گیا اور یہ 7 iota cube بھی آپ کے پاس آگیا اور ادھر سے 2 iota آپ میں common لے دیا اگر اس لیب میں 2 کی power 7 iota cube کیا ہوتا ہے iota square iota iota square جو ہے یہ minus 1 ہے اور 7 iota ویسے ہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ cos کی power 4 theta sin q theta بھی as it is ہے اور right side بالکل as it is لکھ دی iota سے iota cancel ہو گیا اور یہ minus 2 raise to power 7 جو ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس طرف جا کے 2 2 کے نیچے divide میں آگیا تو آپ کے پاس cos کی power 4 theta into sin q theta اس کے برابر ہے یہاں سے آپ کے پاس 2 کی power 1 ہے نیچے 2 کی power 7 ہے تو 2 کی power اس میں سے minus ہو جائے گی 2 کی power 6 رہ جائے گا 2 کی power 6 means 2 کو 6 times multiply کرنا ہے اپس میں ہی تو آتا 64 یہ minus 1 64 بن جائے گا اور آپ کے پاس cos کی power 4 theta sine q theta کا required جو expression ہے وہ اس form میں آپ کے پاس آجائے گا جی next example ہے کہ if x plus 1 over x is equal to 2 cos theta and y plus 1 over y is equal to 2 cos 5 show that x m into y n plus 1 x x plus 1 over x x x m and y n x x n x 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 اور کوسٹڈ 1 ہے اس لیے اور سی کی ویلیو 1 آئے گی فورمولا ہمارے پاس کوارڈرٹک فورمولا ہوتا ہے مائنس بی پلاس مائنس انڈروٹ بی سکیل مائنس 4 اے سی اوور ٹو اے تو یہاں اب ہم اے بی اور سی کی جو ویلیوز ہیں ان کو سبسٹیچوٹ کرتے چلے جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک سیز ایکوال ٹو مائنس انٹو بی کی ویلیو پلاس مائنس بی سکیل مائنس сотруд اے طور constitution اس کے بعد آگے جب ہم چلیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں بھی تیٹا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس تیٹا ہے یعنی انٹو میائنس بلاس کرو ہوسٹیٹا بلاس مائنس وہاں ہو جائے گا آپ کے پاس منس اکاس کے سکیل 4 پو سکیل مائنس فور اور ٹو اس سے اٹھنا ہے چلیں گے تو یہ آپ کے پاس آجا کیے چکا یہاں سے ان دونوں میں سے آپ کیا ہیں مائنس سور کومنکل مائنس الساگلہ ہم نے کومن لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس cos square theta minus 1 ہے اور ہم بنانا چاہتے ہیں one minus cos square theta تاکہ sin square theta کی value آ سکے اس وجہ سے ہم نے ساتھ ہی minus بھی common لیا ہے minus 4 common لیا یہ plus کا one ہو گیا یہ minus کا cos square theta ہو گیا اب واقی فیضی جیز ہے اب اس کے بعد اب اگرے سٹیپ میں ہم چلے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ one minus cos square theta جو ہے یہ equal to sin square theta ہے اور into minus 4 ساتھ ویسے ہی ہے اب آپ right side پہ دیکھیں تو ایک تو minus 1 ہے ایک 4 ہے ایک sin square theta ہے اب یہاں پہ جب آپ جذب لیں گے تو 4 کا square root 2 ہے sin theta کا sin square theta کا جذر ہوگا وہ sin theta ہوگا اور 7 minus ہے minus کا جذر کیا ہوتا ہے iota یعنی scale root of minus 1 یا minus کا جذر جو ہے iota ہے سو 7 iota بھی آ جائے گا سو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ x کی value آ گئی ہے جی cause cos theta plus minus iota sin theta یعنی cause theta plus minus iota sin theta ہم just یہاں سے x کی value بھی positive sign لیں گے negative sign والی icon نکلیک کریں گے تو ہمارے پاس x آ گیا cos theta plus iota sin theta اسے ہم e کی power iota theta بھی کہتے ہیں last time ہم نے آئیلرز فارمولا پڑھا آئیلرز فارمولا یہی ہے last lecture میں اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو اس last lecture کو دیکھ لیں آپ اس میں ہم نے اچھی طرح explain کیا تھا کہ x is equal to ہوتا ہے cos theta plus iota sin theta جو ہے that is e power iota theta یعنی cause theta بھی کہتے ہیں تو اب جہاں x یہ آ گیا اس کا دور طرف power m لیں کیونکہ ultimately ہمارا target x کی power m ہے تو ہم نے دور طرف جب power m لیں ہے تو یہ x کی power m یعنی e power m iota theta اور یا پھر cis m theta کیونکہ جب آپ x کی power m لیں گے اس کی بھی power m آئے گی تو بائدہ ڈیموریس theorem یہ cos m theta plus iota sin m theta جو کہ cis m theta لکھا جائے گا اسی طرح سے اگر x کی power minus m لیں گے تو e کی power minus m iota theta ہوگا اور آئیلرز فارمولا سے کھولیں گے تو یہ ہوگا cos of minus m theta plus iota sin of minus m theta اور cosma minus absorb ہو جاتا ہے sin کا minus باہر آ کے multiply ہو جاتا ہے تو یہ x کی power minus m ہے بلکل اسی کو دیکھتے ہوئے سمیٹری اسی سمیٹری کو use کرتے ہوئے آپ کے پاس y کی power n جو ہوگی چونکہ y میں 5 involved ہیں باقی as it is ہے تو y کی power n کیا ہوگا یہ ہوگا جی آپ پاس cis n5 اور y کی power minus n ہوگا cis of minus n5 جی تو یہاں تک اب ہم نے x کی power m اور x کی power minus m y کی power n اور y کی minus n ہم نے جب یہ fight کرنی ہے تو اب اس کے بعد ہمیں fight to aصل value کرنی ہے x کی power m y کی power n plus 1 over x کی power m x کی power n y کی power n اس کو اپر نے آئے بلہس x کی power minus m into y کی power minus n اوپر جا کے ان کی power minus ہو جائیں گی x کی power m جو ہم جاب جو ہم جب n theta y کی power m جاب جو ہم جاب جاب n5 one or two equation میں یہیں لیکن ہم لوگ اسی طرح سے x کی power minus m کی value has is of minus m theta اور y کی power n کی value minus n کی value has is of minus n theta ابھی نظرہ خور کرکے لکھے کہ ڈھیں ڈھیں ڈھی 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 t разбRL میں سمrat کیا نہیں میں جوڑای کرانے جائعا میں سم father man وہ وہ ام آمن سے شہر میں سے زیادہ ملتے کو محل ہم بنا میں سے پاڈر مدیا خواب تي responsable سمتا ڈالے بين سے dagger которая سے سور کے م Здесь اب یہاں سے آپ جو ہے وہ کووز ان تیٹا کاوز فائی اور pretty تھ especially significa ان دونوں میں سے ایوٹا قوممن لے دوتو کٹھا کر لیا یہ پاس تیٹا کاوز ان فائی posses انتیتا سائن ایسا نفائی کو вы 무슨 میں طلب ہے مائنس اور ایوٹا بطاب لے کے آپ نے کو اس کم لیا اس کے بعد اس کو آپ الفا فرض کریں تو اسی اگر پر بیٹا واپس آدھا یہ بھی آل پر یہ بھی تو آپ کے پاس فٹر کرتے ہیں ہی فٹر کر یقلا ہے تو آپ کے اندلshopوں کاوز موسیقی 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 گلا لو صفح اور یہ فرم筒وں سے آپ کے پاس بنے گا سائن vegetarz en fi سو آپ کے پاس باقی کیا بچ گیا جو کے برابر ہوتا ہے جی تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پیون لی اپلیکیشنز آف ڈیمویس تھیورم جو ہیں اس کو دکھا ہے اس کو آپ کریں گے انشاءاللہ اور مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو کومیٹ میں اس کا اظہار بھی کیجئے گا اور آپ کے جو دوست احباب ہیں آگے جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کے فیلوز ان تک شیئر کیجئے گا اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے جو گھنٹی کی تحسات آئیکن ہوتا ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ جون جون آگے ویڈیوز آتی جائیں تو وہ فرسٹ پریفرنس میں آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ اچھی تیاری اور اچھے گریٹز آثر کر سکیں تو نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ